اسلامی مدارس اور نظریہ دہشتگردی اسلام بلا شبہ عالم انسانی سمیت مخلوقات کے حوالے سے حقیقی ذابطہ حیات پر مبنی دین ہے جس میں امن و سلامتی سے بھی متعلق واضح احکامات موجود ہیں واضح رہے کہ اسلام کا کوئی پہلو دہشتگردی اور بد امنی کسی بھی قسم کے انسانیت سوز منفی عمل اور رویے پر مبنی نظریہ کی ترغیب نہیں دیتا جبکہ نائن الیون کے بعد سے ہر قسم کی دہشتگردی اور بد امنی کو اسلام سے جوڑ کر دینی مدارس کو بن ہی نہیں بلکہ ختم کرنے کی مضموم یہودی سازش پر مستقل عمل کیا جا رہا ہے اور پاکستان نام نہاد حکمرانوں سیاستدانوں اور کول و فیل کا تضاد رکھنے والے اسلام کے منافق علم برداروں کی منافقت اور مفاد پرستی کی وجہ سے باطل قوتیں مدارس دینیا کے خلاف اپنے ایجنڈے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوتی دکھائی دے رہی ہیں یاد رہے کہ جن مدارس دینیا پر قطغن لگائی جا رہی ہے پاکستان کی روح اور جان یہی مدارس ہیں جنہوں نے نظریہ پاکستان کے لیے آواز اٹھائی اور انیس سو سنتالس میں مسلمانوں کو مضبط پہلو سے روشناس کروایا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کی آزادی کے لیے کوشش کرنے والے دینی ادارے دہشتگردی کا حصہ ہو سکتے ہیں بے شک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا کیونکہ اسلامی دینی مدارس صرف وہی ادارے ہو سکتے ہیں جہاں حقیقی اسلامی تعلیمات کا درست دیا جاتا ہو اور اسلام یقیناً امن و سلامتی کا پیغام مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے دیتا ہے بہرحال اب سوال یہ ہے کہ اسلام میں امن و سلامتی جیسے انسانیت پسند روشن نظریہ کے ہوتے ہوئے بھی دینی مدارس زوال اور صحیحونی قوتوں کے منفی ایجنڈے کا شکار کیوں ہوتے چلے آ رہے ہیں یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے جسے کسی بھی صورت جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ اسلام کے مخالف تمام باطل قوتوں کو غلط کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ باطل قوتیں تو مسلمان ہی نہیں ہیں لہٰذا اسلام کی تو ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر دہشتگردی کے نام پر دینی مدارس کی خلاف ورزی بھی ان کی نظر میں تو ناجائز نہیں ہو سکتی جبکہ یہ مضمون مخالفت تو مسلمانوں کی نظر میں ناجائز ہونی چاہیے اور اس کے خلاف ہر مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جو کہ ہم مسلمان اس طرح اور اس حد تک ادا نہیں کرتے آئے ہیں جیسا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے اور اسلام کا ہم پر حق بھی ہے بے شک اسلام کی مخالف قوتیں دینی مدارس پر پابندی لگوا کر بھی ان کو اپنے ایجنڈے کے تحت مشروط کروا کر ایک خاص حد تک مخصوص نظریہ کے تحت بحال کرنا چاہیں گی تاکہ مسلمانوں کا اعتراض بھی ختم ہو جائے اور سہونی ایجنڈے پر بھی عمل ہو سکے جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کے مفاد پرست حکمران ماتحد ادارے اور دیگر قوتیں دینی مدارس کے خلاف منفی کاروائیوں میں باطل قوتوں کی سہولتکار کی حیثیت سے اسلام کے مخالفین کو آسانیہ فرہم کرتی آ رہی ہے پس ایسے مشکل حالات میں ہم مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور اپنے ہی ظاہر اور باطن کے تضاد کو پہلے ختم کرنا ہوگا تو پھر ہی ہم پاکستان کی بقا کے اہم ستون دینی مدارس کی بھی حفاظت کے ذریعے پاکستان کو مستحکم کر سکتے ہیں وصال اردو حق کا راہی